بابو جی کے تصویر کو ایک بار دھیان سے دیکھ لیں دھیان سے دیکھ لیں بابو جی کے بھیکوٹی پہ یعنی دونوں آنکھ کے بیچ میں جہاں تیلک لگاتے ہیں وہاں پہ دیکھیں دھیان سے جی بھر کے بابو جی کو دیکھ لیں آنکھوں کو بند کر لیں آنکھوں کو بند کر لیں اب آپ کے مند میں جو کچھ بھی رہے ہیں بابو جی کے جیون میں ان کے رہتے ہوئے کیسے خوشیں ملتی تھی کیسے ان کی باتیں تھی کیسے ان کے سمجھانے کا طریقہ تھا کیسے ان کی من محقہ سی تھی کیسے وہ ساتھ میں رہتے تھے تو بڑی بڑی باتوں کے لیے بھی ہلکی فلکی باتیں کر کے سب کو ہنسا دیا کرتے تھے کیسے کبھی بڑے لوگ بچوں پر نراج ہوتے تھے تو وہ سمجھاتے تھے مت نراج ہوں بچے ہیں پیارے بچے ہیں کیسے چھوٹے بچوں کے ہاتھ کو پکڑ کر اور کہتے تھے بیٹا من پن ماسی کر ایسے کر ایسے چل ایسے اونٹھے ایسے بیٹھ کیسے بابو جی سماج کے لوگوں کے بیچ میں سب سے ملتے جلتے تھے بات کرتے تھے کیسے ان کا ہردہ کتنا وشال تھا کہ ہمیشہ لوگ ان کے پاس آتے جاتے رہتے تھے ہمیشہ کوئی نہ کوئی ان کے پاس آتا تھا بابو جی کا ہردہ کتنا وشال تھا کی دوسرے کے دکھ سے ان کا ہردہ درویت ہو جاتا تھا دکھی ہو جاتا تھا کیسے چھوٹی چھوٹی باتوں میں بابو جی رونے لگتے تھے کیسے گھر کی بہو بھی ہیں گھر کی بیٹیاں بھی ہیں گھر کی بہنیں بھی ہیں گھر کے بچے بھی ہیں کوئی بھی پوری آجادی کے ساتھ بابو جی کے ساتھ بیٹھ کر سب لوگ اپنے من کی بات کہہ دیتے تھے سب کی بات سن لیتے تھے لیکن پھر بھی کیسے بابو جی پورے پریوار کو ایک ساتھ لے کر چل رہے تھے کیسے بابو جی سب کے کلیان کے لیے جو اچھت مارک درشن تھا وہی اچھت مارک درشن وہ سب ہی کو کراتے تھے سب ہی کو بتاتے تھے کیسے بابو جی ہم سب کو اپنے ہردہ کی گہرائی میں اسثان انہوں نے دیا تھا کیسے دونوں باجیوں کو دونوں باہوں کو فیلا کر بابو جی نے اتنے بڑے پریوار کو اپنے ہی باہوں میں سمیت کر کے سب کو لے کر چل رہے تھے کیسے بابو جی جیون کے بڑے سے بڑے سنگھرش کو جھیلتے ہوئے اندر سے من روتا ہوگا لیکن پھر بھی مسکراتے ہوئے جیون کے سنگھرش کو جھیلتے گئے بھگوان کا بھروسہ جو تھا ان کے ہردہ میں وہ کبھی کم نہیں ہوا کیسے بابو جی ماں تڑکلہی بھوانی کی بھگتی کیے کیسے ان کے آشربات سے جیون میں سنتان کی پشپ کو انہوں نے کھلایا کیسے اس گھر کو ایک سندر بادیچے کے روپ میں بنایا بابو جی کا کیسا خنے اور پرتاب تھا کیسے تھے ہمارے بابو جی کتنے مہان آتما کیسے بابو جی کی یاترہ درد تھا شریر میں پیگا تھے پچھتے ایک مہینے میں اندر سے بیچائنی محسوس کرتے تھے لیکن اس کے باوزود بھی اپنی چہرے پہ کبھی بھی سکن نہیں لاتے تھے بچے گھر کی بہو بیٹے بیٹیاں پھوچھ ستھے بابو جی کونوں تکلیف پاتے کونوں دکت با لیکن وہاں کے بار بار کہیں کونوں دکت نہیں تھے ایک دم صابت ٹھیک با بابو جی ہمیں شانت رکھنے کے لئے ہمارے من میں کوئی دکھ نہ ہو اس کے لئے بابو جی کبھی کبھی اپنے سچائی کو چھپا لیا کرتے تھے جو سچائی کی وہ نہیں بتاتے تھے یعنی اندر سے پیڑا میں رہ دیتے لیکن ہمارے بچوں کو کوئی پیڑا نہ ہو جائے اس کے لئے بابو جی اپنے پیڑا کو اپنے اندر ہی رکھ لیتے تھے ہی میرے بابو جی ہم سب ہی بیٹھے ہیں آپ کے بچے آپ کے لئے آپ کی منگل کامنا کے لئے ہم لوگ پرارتھنا کر رہے ہیں ہم لوگ پرارتھنا کر رہے ہیں کہ بابو جی آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں آپ کی آدمی کو شانتی ملے ماں آلت شکتی ماں جگ دمبا ماں پرمبا ماں تڑکلہی بھوانی کے ہی گود میں آپ رہیں انہی کے لوگ میں رہیں بابو جی دیوی دیوتا آپ کے ساتھ رہے آپ دیوتا ہیں آپ دیوتا کے روپ میں اس دھرتی پہ آئے تھے اور آج آپ نے بیدائی بھی کی تو بہت اچھے سے اپنی تیاری کی بابو جی ہم سب ہی تو بچے ہیں آپ کے بس اتنا ہی ایک پرارتھنا ہے بابو جی کہ کل تک جو گھر میں گھر کی بہویں بھوجن بنا دی تھی تو بہویں سب سے پہلے بابو جی کو اپنے دھیان میں رکھتی تھی کہ ہمارے بابو جی کو کیا پسند ہے کون سا بھوجن بابو جی بہت پیار سے کھاتے ہیں اور آپ بھی ہر بھوجن کی تاریخ کیا کرتے تھے بابو جی آج بھی بھوجن بن رہا ہے ہم لگتار پچھلے بارہ دنوں سے ہم سب ہی اندر سے رو رہے ہیں آنکھیں دھونڈ رہی ہیں آپ کو من بسواس نہیں کر رہا ہے مان نہیں رہا ہے کہ میرے بابو جی نہیں ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ بابو جی ملتے رہیے گا کبھی آتے رہیے گا سپنے میں آشربات دیتے رہیے گا جتنے بڑے پریوار کو آپ چلا رہے تھے وہ پریوار کا جمداریاں جو آج بچوں کو اچھانک مل گئی ہے ہم بچوں کی چھمتہ اتنی زیادہ نہیں ہے کہ اتنے بڑے پریوار کو ہم چلا سکیں بابو جی آپ کے سہارے کے بینہ یہ پریوار نہیں چل سکتا بابو جی بس ہم یہ نہیں کہیں گے کہ پرکرتی اور ویدھاتہ کے نیموں کو آپ توڑ دیجئے لیکن کہیں بھی رہیے آج آپ آتما روح میں ہیں کہیں بھی رہیے وہی سے اپنے ترشتی بنائے رکھے گا بابو جی اگر کبھی سنکٹ ہوگی کوئی تکلیف آئے گی تو ہم بولیں گے آپ کو یاد کریں گے بابو جی سن لیجئے گا ہماری من کے باتوں کو سن لیجئے گا بابو جی بول کے نہ صحیح کبھی سپنے میں آکے جواب دیجئے گا پریسیتیاں ویسی کچھ بنا دیجئے گا ہم بڑے کمزور من والے ہیں کمزور پیرو والے ہیں کمزور ہانت والے ہیں آپ جیسی انوبھوی آنکھیں نہیں ہیں ہمارے پاس اس لیے بابو جی اتنی بڑی ذمہ داری کچھ ہلنے کی چھمتہ نہیں ہے آپ کے آشربات کے بینہ یہ سمبھو نہیں ہو سکتا بابو جی بابو جی ہم سب آپ کے بچے آپ کے سنتان آپ کے گاؤں کے سب ہی لوگ آپ کے بھائی بندوں بیٹھ کر یہی بھگوان سے پرارتنا کر رہے ہیں آپ کو مکش ملے آپ کو مکتی ملے اگر بھگوان کی لیلہ کچھ الگ ہو نیتی کچھ الگ ہو تو آپ کو سورک ملے لیکن بابو جی اگر اس دنیا میں پھر دوبارہ کبھی آپ کو آنا پڑے تو پرارتنا یہی ہے کہ یہ گھر آپ ہی کا ہے یہ چار دیواری آپ ہی کی ہیں یہ سب کچھ یہ بچے آپ ہی کے ہیں یہ پھر کسی پتر کے روپ میں پھر کسی سنتان کے روپ میں اسی پریوار میں آجائیے گا اگر آنا ہوگا تو اسی پریوار میں آجائیے گا کیونکہ سب کچھ جانشہ پرخہ پریشت ہے یہاں کی دیواریں یہاں کی پیڑ پودے سب آپ سے پریشت ہیں سب آپ کو پھاری ماری سے اندر سے من رو رہا ہے پھر بھی بدھاتا کے نیموں میں کسی طرح کا بگن ناغ بن کرتے ہوئے ہم یہی پرارتنا کرتے ہیں بابو جی ہمارے اس خوش پر روپ میں ہماری جو کامنا ہے اس کو سویکار کریں ہماری پرارتنا کو سویکار کریں بابو جی دل کی کہرائی سے ہم بدائی کر رہے ہیں ہماری بدائی سویکار کریں